اگر ایسا نہیں ہے اس کو دیش دیش سے نکال دو جائے گی وہاں دیکھے گی وہاں کا حال اور پھر اس کے بھی وہ اندر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہوگا تو پھر اچھا لگے گا پھر اس کو ہندوستان کی قدر آ جائے گے جس ہندوستان میں مسلمان ہندو سیخ عیسائی اکٹے رہتے ہیں کوئی بھی سیاسی لیڈر وہ آتنگواد کو سپورٹ کرے وہ طالبان کو سپورٹ کرے میں بولتا ہوں اس کے اوپر اپ آئر ہونا چاہے وہ جیل میں بر دو ان کا ایک سپورٹ تھا ان کو کیونکہ یہ ہر وقت وہ پلیکارڈ کھیلتے تھے مذہب کا پلیکارڈ کھیلتے تھے وہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی نے ختم کیا ہے اب طالبان ہو اب اور کوئی ہو ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا ان کو پتا ہے وہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی ہے جب ہماری سینہ کو پلواما میں شہید کیا گیا وزیر عظم ہند پہلی بار اس نے خندوستان سے سرجکل سٹرائک وہاں پہ کی ایسا کچھ نہیں ہے ان کی زمین کھسک چکی ہے محبوبہ مفتی کے پاس آپ کوئی ایملے بھی نہیں رہا کوئی ایم پی بھی نہیں وہ سیاب باغ چکے ہیں تنگ آئے ہیں اس کے پاگل بیانوں سے کبھی ترنگے کو نہیں اٹھائیں گے کبھی ٹائلیمان کی بات کبھی پاکستان ہم میں پاکستان سے بات کیا کرنی ہے آتنگوادیوں کو تو یہ لاتے تھے اگر کلینڈرز نکالتے تھے جو لوٹ مار ہوتی تھی وہ تو انہی کی وجہ سے ہوتی تھی میں بولتا ہوں سب سے بڑا مہتپون فیصلہ ہے اتنا ٹائم بھی نہیں لگنا چاہے آج ہم تک اعلان ہونا چاہے اور ان کو ہلنے بھی نہیں دینا چاہے اور میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی بات کرے گا جو الکاواد کی بات کرے گا جو ہندوستان کو توڑنے کی بات کرے گا جو ابھی تالیبان کی بات کرے گا ان کو بسترہ گول کر کے اس تار کے اوپر بیج دو وہ دیکھیں وہاں کا محول وہاں دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں دیکھیں قتل و گارت کیا ہوتی وہاں دیکھو عورتوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں کس کس مذہب کی بات کرتے ہیں بھائی نمشکار سبھی کو میری طرف سے رام رام آج میرے ساتھ بات کے نکلے موجود ہیں جاوید کوریشی جی ان کا تاروخ کروانے سے پہلے میں بتا دوں ان کی کئی ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں جن ویڈیوز کو کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خالی یہ پولیٹیکلی ڈراما کرتے ہیں کپڑے فاڑ کر بات آج اس پہ نہیں ہوگی بات اس چیز پہ ہوگی کہ انہوں نے بھاجپا جوائن کی اور انہوں نے بھاجپا جوائن کی تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جہاں پر تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کئی پولیٹیکل پارٹیز بھاجپا سے ناراض ہوئے وہیں یہ بھاجپا کے ساتھ جڑے اس سے پہلے یہ جی ڈیو میں تھے ان کے پریوار کی بات کریں تو دو ان کے بھائی جو ہیں وہ آتنکواد کا شکار بھی ہو چکے ہیں سو ان کی فیملی بھی خود وکٹم رہی ہے ٹیروریزم کی اور یہ لگاتار ایک نیشنلیسٹ آواز بن کے کشمیر کی باہر آئے ہیں جاویس صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے جمعو میں آپ کا سواگت ہے اور کشمیر سے آپ کی بڑی بلند آواز رہتی ہے دیش کے لیے اور اس بار میں دیکھ رہا تھا آپ نے جو ترنگا جھنڈا بھی وہاں لہرائیا اور میں آپ سے جو راشتی اگیت بھی آپ نے وہاں پر گایا اس کی ویڈیوز بھی کافی وائرل ہوئی دیش کو آج کیا ضرورت ہے دیش کو آج کس چیز کی ضرورت ہے کیا دیش کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے یا ان لیڈرز کی ضرورت ہے جو آج تالیبان کے گنگان گا رہے ہیں یا پھر ان لیڈرز کی ضرورت ہے جو ترنگے جھنڈے کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کندہ دینے والا نہیں رہے گا دیش کو آج ضرورت کن کی اشوش کولی جی آپ کا میں دل سے تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ آپ سچی آواز ہو پورے ملک کی سچی آواز ہو اور جس طریقے سے آپ مسئلوں کو ابھارتے ہیں میں سمجھتا ہوں دل سے سلوٹ کروں آپ کو حقیقت یہ ہے کہ میں نے بہت سارے پریس دیکھے بھی ہے مگر جو سچائی آپ کے دل میں ہیں اور جس سچائی کے آپ یہ چیزیں باہر لاتے ہو جو سچائی ہے وہ باہر لاتے ہو اس کے لیے میں آپ کا سلوٹ کرتا ہوں باقی سوالوں کا جواب تو میں دے دوں گا ہی جو آپ نے کہا آج ہمیں دیش کو ساتھ دینا ہے دیکھو ہر وقت جمع کشمیر وہ سٹیٹ رہا ہے جہاں پہ قتل گارت گوشت کی بکری کروروں پھنڈس لاکر اپنے کوٹھیوں کو سجایا اپنے بچوں کو ودیش ملکوں میں پڑھایا نوکریاں کی اگر آپ نے دیکھا ہوگا سعید سلاودین کا بیٹا بھی نوکری کر رہا تھا ہندوستان کا کھاتا ہے اور پاکستان سے ہمیں ہی دمکی دیتا ہے یہ بہت افسوس کی بات تھی مگر ان کو سب سے بڑا فائدہ تھا سیاست کا نیشنل کانفرنس کا پی ڈی پی کا باقی جو بھی ایمیلیز وہاں پہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے اب رائی شماری چلے گی ان کا ایک سپورٹ تھا ان کو کیونکہ یہ ہر وقت وہ پلیکار کھیلتے تھے مذہب کا پلیکار کھیلتے تھے وہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی نے ختم کیا ہے اب طالبان ہو اب اور کوئی ہو ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا ان کو پتا ہے وہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی ہے جب ہمارے سینہ کو پلواما میں شہید کیا گیا وزیر عظم ہند پہلی بار اس نے خندوستان سے سرجکل سٹرائک وہاں پہ کی ایسا کچھ نہیں ہے ان کی زمین کھسک چکی ہے محبوبہ مفتی کے پاس آپ کوئی ایمیلی بھی نہیں رہا کوئی ایم پی بھی نہیں ہے وہ سے آپ باغ چکے ہیں تنگ آئے ہیں اس کے پاگل بیانوں سے کبھی ترنگے کو نہیں اٹھائیں گے کبھی ٹائلیمان کی بات کبھی پاکستان ہمیں پاکستان سے بات کیا کرنی ہے مجھے نہیں لگتا ہے پاکستان پاکستان سے پاکستان کے پاس جو ہمارا حصہ ہے پی اوکی جو ہمارا حصہ ہے گلگت اور بلوجستان جو ہمارا ہے ہم تو اس کی کوشش کر رہے ہیں لانے کی ہمیں کن سے پاکستان سے بات کرنی ہے ہمیں کوئی پاکستان سے بات نہیں کرنی جو آپ کے سور ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ بی جے پی کے ساتھ جڑے ہیں یا ایک عام کشمیری کی نہیں نہیں یہ بی جے پی کی دیکھو میرے لیے پہلے دیش ہے بھائی پارٹیاں آرتی رہتی ہے میں جیڈی او میں تھا پھر بی جے پی میں آیا بی جے پی میں نہیں رہوں گا اور کسی پارٹی میں جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے پہلے ہمیں دیش ہے پہلے ہمارا ملک ہے پہلے ہمارا ترنگہ ہے جس ترنگے کے لیے لاکھوں ہندوستانیوں نے قربانیاں دی ہے پہلے ہمارا دیش ہے پارٹیاں لاسٹ میں یہ کوئی سیاست نہیں ہے ہر ایک کشمیری جو ہندوستان کو دل سے چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کو کیا کرنا ہے انہوں نے تو مرگوزاروں کو آباد کیا انہوں نے تو ہمارے کھاندانوں کو برباد کیا ہے انہوں نے ہمارے بچوں کے کلم کے بجائے ڈرگز دے دیا اگر آج ڈرگز کشمیر میں ہے تو وہ پاکستان سے آتا ہے کشمیر سے کہاں آتا ہے ہندوستان سے تھوڑی آتا ہے وہ افغانستان سے آتا ہے یہ ان کی ایک چال تھی پاکستان کی یا ہر وقت ہمیں نیچے آہ دکھانا چاہتے تھے اور ہندوستانیوں کی آواز کو دبانا چاہتے اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس پندرہ آگست کو کشمیر میں ہر جگہ ہر چرائے پہ ہر مارکیٹ میں ہر سکول میں ترنگا ہی ترنگا نظر آئے پروشی صاحب آپ نے جو بات کی ایک ریلیجیس وکٹم کار یعنی کی کشمیر کے اندر کچھ راجنیتہ جو ہیں اسلام کا نام لے کر لوگوں کو برگ لاتے ہیں اور اور ایک ایسا وکٹم کار کھیلتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنا روزی روٹی چھوڑ کر وہ ان کے ان کے پیچھے نقش قدم پہ چل پڑے جب بھی کوئی مسلمان کشمیر کا دیش کی بات کرتا ہے تو انہیں یا تو کہا جاتا ہے یہ ایجنسی کا آدمی ہے یا کہا جاتا ہے یہ بک چکا ہے ایسا کیوں کیا ایک عام عام مسلمان کشمیر کا دیش کی بات نہیں کر سکتا کیا ترنگے کی بات نہیں وہ کر سکتا کیا وہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آج آزاد ہوں ہیں اس ان لوگوں سے جو لوگ ہمیشہ آپ کے پاؤں میں بیڑیاں باندھ کے رکھتے تھے دیکھو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تیس تیس سالوں کی یا چالیس سالوں کی تواریخ دیکھی ہوگی یہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ جو حالات وہاں پہ حریت کے لیڈروں نے بنائے تھے داشتگردوں نے بنائے تھے وہاں کے جو سیاسی لیڈر جو خاندانی راج انہوں نے ماحول کریڈ کیا تھا وزیراعلا بھی وہی منیشٹر بھی وہی سب کچھ وہی وہ ختم ہو چکا ہے اب کشمیر کے لوگ باہر آتے ہیں میں یہ وہی تو کہہ رہا ہوں اگر پندرہ اگست کو اس ٹائم پہ اگر پندرہ اگست کو اس ٹائم پہ لاکھوں لوگ لاکھوں جگہ پہ ترنگا لے کے نکلتے ہیں وہ کشمیری خود نکلتے ہیں وہ کسی پارٹی کے ہے ہی نہیں وہ نہ بی جے پی کے ہیں نہ وہ اور کسی پارٹی کے وہ ہندو استانی ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ہر جگہ اس پندرہ اگست کو دو سالوں سے پورا نقشہ ہی بدل دے دیا ہمارے وزیر عظم ہندر اندر موڈی جی نے تین سو ستر کے بعد کیا آج ایک مسلمان خوش ہے تین سو ستر سے پورے کشمیر کے لوگ خوش ہیں کیوں خوش ہے جن ماں باپوں کے بچے آج تک مرگزاروں میں جاتے تھے آج وہ نہیں ہوتا ہے جو بچے پڑھ لکھ کر پتراؤ کرتے تھے آج وہاں پتراؤ نہیں ہوتا ہے یا جو بچے پاکستان چلے جاتے تھے آپ دیکھو دو سالوں میں آج پاکستان کا نام کوئی نہیں لیتا ہے آج پاکستان جانا نہیں چاہتا ہے کوئی پہلے تو ایک ہفتے میں بیس لٹ کے جوائن کرتے تھے ان دو سالوں میں کوئی جوائن نہیں ہوا ہوا کم کلیلہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا ان کونٹرس ہوتے ہیں جتنے بھی وہاں دہشتگارد لوگ تھے ان کو مار گرایا ہے ابھی کچھ گنے چنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں دو سال میں پورے کاراوائی ختم آپ کے پریوار سے بھی آپ کے بھائیوں کو بھی دہشتگاردی کے شکار ہوئے اس میں کیا منظر تھا آپ کے گھر کا اور کیا کشمیر نے کتنے لوگوں کے گھر ایسے تباہ کی ہیں اس دہشتگاردی میں میں اس ٹائم پہ یوپی میں تھا رات کے وقت دہشتگارد آئے وہ حقیقتن میں ہندوستان کو ساتھ دینے والے ہماری فیملی باہر نکالا اور چاکو سے زبا کیا میں نے پھر اتنا ماہول خراب تھا دو سال تک میں نے مرگوزار کا دیدار نہیں کیا میں گیا ہی نہیں وہاں اتنے حالات خراب تھے اتنا ٹائرزم وہاں پہ تھا اتنی دہشتگاردی تھی لاکھوں کاندان اجڑ چکے ہیں کشمیر میں لاکھوں کاندان لاکھوں بچے جن کو جن کی ٹانگیں نہیں ہیں رات کے وقت آئے نامالوں بندگ بردار گولی ماردی وہ کسی کام کا بھی نہیں رکھا لاکھوں سکولوں کو جلایا گیا لاکھوں پلوں کو جلایا گیا کشمیر میں ہر جگہ یہ سوچتا تھا ماں باپ شام کو کہ اگر یہ بازر گیا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا یہاں تو شام کو لاش آ جاتی تھی یہ ماں باپ کا حال ہے میں لوگوں سے ملتا ہوں لوگوں سے ہر ایک گریب سے جڑا ہوا ہوں خاص کر میں یہ بتاؤں آج رات کے وقت کچھ بزرگ ملے مجھے رات کے وقت لوگ اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں وزیراعظم ہند کو کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی سہرہ نہیں تھا ہمیں کوئی پوشتا نہیں تھا اب ہمارا بیٹا ہے وزیراعظم ہند ایسے بزرگ لوگ کہتے ہیں اور تحجد کے ٹائم پہ دعائیں کرتے ہیں لوگ وزیراعظم ہند کو ایک بات یہ دوسری بات وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا آگے بڑھانے کے لیے اپنے دیش کا نام روشن کرنے کے لیے حقیقت یہ ہے وہ بھی نرندر موڈی کو دل سے سلوڈ کرتے ہیں کہ جو داشدگردی کا ماحول ختم ہوا حریت کے کلینڈرز ختم ہوئے جو وہاں پہ کھاندانی راج کا ماحول چڑھ رہا تھا وہ ختم ہوا اب ان کو حساب دینا ہے ستر سالوں کا کیونکہ ستر سالوں میں انہوں نے لیا کیا ہندوستان سے ہمیں تو کچھ دکھایا نہیں آج تک لوگ بولتے تھے ہم تین سو ستر کو ووڈ دے رہے ہیں تین سو ستر ہے کیا یہ تین سو ستر ان کے لیے ایک آڑ تھی یہ داشدگردوں کے لیے ایک آڑ تھی یہ الگا وادیوں کے لیے ایک آڑ تھی یہ ان پھرک پرست لوگوں کے لیے آڑ تھے جو کروروں پھنڈس لاتے تھے اور ہندوستان کے خلاف سائسیں کرتے تھے کشمیر میں بیٹھ کے اکتدار میں بیٹھ کے بڑی بڑی سائسیں کرتے تھے اور حقیقت یہ ہے انہوں نے آتنگواد کو بڑھایا آج تک اگر ایسے محتپون فیصلے پہلے ہوتے چلو چھوڑ تین سو ستر کو بھی اگر ایسے وہاں کے وزیر آلہ جو رہے ہیں چاہے محبوبہ مفتی رہی ہے چاہے چاہے فاروق عبداللہ رہا اگر انہوں نے اتنے محتپون فیصلے لیے ہوتے آج تک تو اتنا برباد کشمیر نہیں ہوتا تو اتنی دہشتگردی وہاں پہ نہیں ہوتی اتنے نوجوان مرگزاروں کا راستہ نہیں دیکھتے یہ بڑی افسوس کی بات ہے انہوں نے تیس سالوں کو ہمیں دھوکے میں رکھا وہاں کے عوام کو دھوکے میں رہا کبھی بولتے تھے کہ اب آزادی آئے گی کبھی بولتے تھے رائی شماری ہوگی کبھی بولتے تھے سبز رمال کی بات کرتے تھے کبھی سیلف رول کی بات کرتے تھے کبھی ایٹانامی کی بات کرتے تھے ان ایجنڈوں میں فسا کے رکھا تھا یہاں کے سیاسی پارٹیوں نے اب یہ ختم ہو چکا ہے اب ان کی ساکت نہیں ہے کشمیر میں اب جس طریقے سے بارتی ایجنٹا پارٹی وہاں پہ گروت کر رہی ہے بڑھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کی جو آنے والا کل ہوگا پھرک پرستوں کو کشمیر میں جگہ نہیں ہوگی اور ہر گھر میں بارت ماتا کی جائے کے نہرے لگائے جائیں گے اور ہندوستان کا ترنگہ آپ نے دیکھا اور دیکھو گے بھی انشاللہ الرحمن مجھے امید ہے ہر گھر پہ اب کسی چرائے پہ نہیں لگانے کی ضرورت ہے ہر گھر پہ اب تو بڑی بڑی محفل ہیں بڑے بڑے جلوز بڑے بڑے احتجاج نکلتے ہیں اب ان کی ساکت نہیں ہے وہاں پہ ایک آخری سوال ہے آہ حریت کی جو گلانی گھوٹو اور میروائز گھوٹ کو اب آہ بند کرنے کی بات کی جاری ہے بین کرنے کی بات کی جاری جیسے جماعت اسلامی کو بھی بین کیا گیا کتنا اچھا قدم ہے اگر بھارت سرکار یہ کرتی ہے میں بولتا ہوں سب سے بڑا اچھا قدم ہے انہوں نے ہر وقت لاشوں پہ سیاست کی ہے میرے خیال میں جو آج تک قتل گارت وہاں پہ ہوئی ہے وہ انہی کی وجہ سے کیونکہ ماسٹر مائر تو یہی ہے انہی کو لگانا تھا وہ ایف آئی آرز انہی کے اوپر کیونکہ تنظیموں کے ساتھ یہ جڑے ہوئے پاکستان تو یہ بات کرتے ہیں آتنگوادیوں کو تو یہ لاتے تھے اگر کلینڈرز نکالتے تھے جو لوٹ مار ہوتی تھی وہ تو انہی کی وجہ سے ہوتی تھی میں بولتا ہوں سب سے بڑا مہتپون فیصلہ ہے اتنا ٹائم بھی نہیں لگنا چاہے آج شام تک اعلان ہونا چاہے اور ان کو ہلنے بھی نہیں دینا چاہے اور میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی بات کرے گا جو الکا واد کی بات کرے گا جو ہندوستان کو توڑنے کی بات کرے گا جو ابھی طالبان کی بات کرے گا ان کو بسترہ گول کر کے اس تار کے اوپر بیج دو وہ دیکھیں وہاں کا ماحول وہاں دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں دیکھیں قتل و گارت کیا ہوتی وہاں دیکھو عورتوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے ہیں کس کس مذہب کی بات کرتے ہیں بھائی ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے پیار محبت یہ نہیں سکھاتا ہے کسی کو گولی مار دو بھائی ہمیں جنت اس پہ نہیں ملتے ہیں جنت اپنے آمالوں پہ ملتے ہیں اگر میں کسی گریب کی مدد کروں جنت اس پہ مل جائے گی اگر میرے اقلاق میرا کردار ٹھیک ہوگا میں نماز پڑھتا ہوں میں اچھا آدمی ہوں اپنے دیش کے لیے قربان ہوتا ہوں میرے لیے جنت ہے ان آتنگوانیوں کے لیے جنت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میں جب چہید ہو جاؤں گا یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے جنت میرے لیے ہے نکی اس انسان کے لیے ہیں جو نہتے لوگوں کو قتل کرے جنت اس کے لیے ہیں جو اپنے حقیقتا اپنے ملک کی حفاظت کرے گا اور میں یہ آپ یہ سوچیں ہمارے لاکھوں لوگ جو آہ پھوج بارڈر پہ ہے ہم تب سوتے ہیں ہمارا دیش تب دن کو کام کرتا ہے جب ہماری بی ایس ایف آرمی جمہو کشمیر پیلیز جو پیرا فورس ہے جو بارڈروں پہ رہ کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ان ماں باپوں کے ارمان دیکھو آپ چھے منت کے بیعت دیکھتے ہیں سال کے بیعت دیکھتے ہیں اور کس تھنڈی میں دن رات محنت کر کے اس ہندوستان کو بڑھانے کی کوشش کرے پھر ایک پھرک پرست الکاوادی یا کوئی بھی سیاسی لیڈر وہ آتنگواد کو سپورٹ کرے وہ طالبان کو سپورٹ کرے میں بولتا ہوں اس کے اوپر ایف آر ہونا چاہے وہ جیل میں بر دو اگر ایسا نہیں ہے اس کو دیش دیش سے نکال دو جائے گی وہاں دیکھے گی وہاں کا ہندوستان کی قدر آ جائے گی جس ہندوستان میں مسلمان ہندو سیخ عیسائی اکٹے رہتے ہیں ہر کی وہ ہار میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا ہے قریشی صاحب جاوید قریشی جیمار صاحب بات کر رہا تھے جڑے ویسے یہ بھاچپا کے ساتھ ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ بھاچپا کے ساتھ جڑنے سے پہلے بھی دیش کے ساتھ ہے اور ترنگا جھنڈا اٹھا کر ہی چلتے تھے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کون چاہیے آپ کو وہ نیتا چاہیے جو تالیبان کی بات کرتے ہیں یا ترنگا جھنڈا اٹھانے کی نہیں بات کرتے ہیں یا آپ کو وہ مسلم نیتا چاہیے جو آج ترنگے جھنڈے کے ساتھ چلتے ہیں دھنے بات جائے ہند رام رام